اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس یہ سپیکر ہیں جی یہ چھوٹے چھوٹے دو سپیکر ہیں اور ساتھ میں ان کے ایک گوفر ہے یہ ہمارے پاس ایک بڑا گوفر ہے جی اس طرف اس کا ہول ہے تو اب اس کو مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا یہ فرنٹ والا ہے یہاں سے اس کی وائرز ہوتی ہیں وہ اتری ہوئی ہیں اور جو یہ دو چھوٹے سپیکر ہیں ان کی وائرز بھی اتری ہوئی ہیں تو اب یہاں سے یہ میں آگر سے کھول لیتا ہوں یہاں سے انہوں نے ٹیپ سے لگا کے جوڑا ہے یہ میرے اپنے سپیکر نہیں ہے کسی کی ہیں تو یہاں سے ٹیپ اتار لیتے ہیں جی تو ٹیپ ہم نے اتار دیا اور اب یہ اس کا اترا چکا ہے جی تو یہاں پر کچھ والیم لگے ہیں جی یہ بیس والا ہے ایک اور ایک ٹربل اور ایک والیم تو ان جو ان کی وائرز ہیں وہ ہی اتری ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سبی کی وائرز اتری ہوئی ہیں یہاں سے وائرز نکلی ہوئی ہیں ان کی تو ابھی جو ہے جی یہ میرے خیال میں بیس کی وائر ہے کیونکہ جیکوسی کا بنا ہے یہاں پر لگتا ہے تو اس کی جی دو وائرز ہیں یہ ہم کنیٹ کرتے ہیں یا پھر ہم اسے یہاں پر جمپر ڈال کر ڈریکٹ کنیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو یہ وائرز ہیں یہ بھی ہم نے اسی طریقے سے یہاں پر لگانی ہے جی یہ تقریباً چار وائرز آ رہی ہیں یہاں سے دو وائرز جہاں پر ہوں گی جی وائلیم کی اور اس کے بعد ٹربل کی تو یہاں سے ان کو اتار کے چیک کرتے ہیں کیا کون کون سی وائرز کی ہے تو جلدی سے میں ان کو کھول ہوں یہاں سے تو کھولنے کا طریقہ نیتی سان ہے اس کو اوپر تھوڑا سا کھینچیں گے تو یہ اتر آئے گا اندر اپنے پلاس کی مدد سے اس کو کھول لینا ہے یا کسی بھی چیز کی مدد سے آپ نے اس کو کھول لینا ہے تو میں جلدی سے یہاں پر ان تینوں کو کھول ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ہم نے تمام اس کی جو والیم ہے وہ نکال لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بیس ہے ایک ٹربل ہے اور ایک والیم ہے یہ دو جو دو جڑے ہیں یہ والیم اور ٹربل ہے اور جو بیس ہے وہ یہ والی ہے جی تو اب ہم نے ان کے کنیکشنز کرنے ہیں یہاں پر آپ کو تین کنیکٹر دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کے یہاں پر آپ دیکھ رکھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بیس والی ہے اور اس کے بعد یہاں سے بہت ساری وائرز آ رہی ہیں تو اب ہمیں یہ اس طریقے سے پتہ نہیں چلے گا کہ آیا ان میں سے کونسی وائر والیم کی ہے بیس کی ہے تو ہم اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ کونسی وائر اس کی بیس کی ہے اور والیم کی ہے تو میں جلدی سے اس کو کھول دوں گا کھولنے کا طریقہ نیایت یہ آسان ہے صرف آپ نے اس کی بیک سائٹ پہ کچھ لگے ہوتے ہیں جی پیچ سکروز لگے ہوتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں جی تو یہاں پر یہ لائن میں لگے ہیں جی ایک یہ دو اور یہ یہ سائٹ والے کھولنے ہیں یہ دو آپ نے نہیں کھولنے یہ ٹرانس فارمر کی ہیں جہاں پر لگے ہوتے ہیں جی تو یہ سائٹ والے جو ان سے یہ میں ساری کھول دیتا ہوں جلدی سے جی تو دوستو میں نے تمام تار جو سکروز ہیں وہ اتار دی ہیں تو اب اس کو اور ہم سے باہر کھینچیں گے تو یہ باہر آ جائے گا یہاں پر اس کا سرکٹ لگا ہے جی تو یہاں سے ہمیں وائر جو ہیں بلکل آسانی کی ساتھ پتا چاہت جائیں گے کہ کونسی وائر کہاں پر لگانی ہے تو یہ ایک ٹرانس فارمر لگا ہے جی اس کے بعد یہاں پر ایک آڈیو آؤٹ والا آڈیو انپوٹ والا یہیں سے ہمارے کنیکشن جا رہے ہیں آکے تو بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے یہاں پر اسے لگانا ہے اور یہاں پر ایک سرکٹ لگا ہے جی سرکٹ نیایتی خوبصورت قسم کا لگا ہے جی اس کے آئیسی کے نمبر جو ہیں وہ میں ریڈ کرنے کو کوشش کرتا ہوں چلیں وہ کر لیں گے اس کے بعد یہ جو ہے جی ٹاور کمپنی ہے میرے حال میں اس کا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک ووفر لگا ہے اس کے اندر بلٹ ان ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جی یہ میرے حال میں چار انچ کا ووفر ہے جی چار انچ کا تو یہ اندر اتن کی فٹنگ ہوئی بھی ہے تو یہاں سے ایک ہول ہے جس سے آواز باہر آتی ہے بڑی خوبصورت بیس مناتا ہے تو ابھی تک تو میں اس کی آواز چیک نہیں کی لیکن اس کی آواز چیک کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا ہے اس کی آواز کس طریقے کی ہے تو یہاں سے یہ جیک ہے میں اتار دیتا ہوں یہ چیک ہے جی سی این ٹو لکھا ہے آگے اے لکھا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ٹون لکھا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے جی سی این ون بھی دکھا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ اس میں سے کون سی وائر ہے جی جو بیس کی ہے والیم کی ہے تو ابھی میں سبی وائرز کوئی لیدر لیدر کر کے چک کر لیتے ہیں جی تو یہاں پر میں آپ کو قریب سے اب دکھانے جا رہا ہوں تو یہاں سے جو میں نے اتارا ہے یہ جیک ہے ہمارے پاس یہ جیک میں نے یہاں سے اتارا ہے اور یہ جیک یہاں پر لگا تھا اس جو ہے یہ جیک اس کے اندر یہ جیک لگا ہے تو ساتھ میں بھی ایک جیک لگا ہے یہاں پر ٹون اے لکھا ہے اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے جی سی این ون اور اس کے آگے بھی ایک جیک ہے تو وہاں پر بھی دکھائی نہیں دے رہا لیکن ان کی وائرز کا تبھی پتا چلے گا جب ہم آگے سے دیکھیں گے تو تبھی ہم اس کو پچان سکیں گے کہ یہ وائر کہاں جاری ہے تو یہ جو وائرز بائر جاری ہیں میں ان کو کھول لیتا ہوں یہاں سے سمد وغیرہ اس کے اندر ڈلی ہے تو تھوڑی مشکل ہوگی اس کو کھولنے میں لیکن میں کھول کے آپ کو دیکھاؤں گا لازمی جی تو دوستوں یہاں پر جو سارے کنیکشن سے وہ میں نے اتار دی ہیں یہ وائرز میں نے سپیکر واک سے نکال لی ہیں تاکہ میں سہیتری سے پتا چاہتا ہے کیا ہے کہ کونسی وائر یہاں پر کونسی ہے یہ جو ہے یہ بیس کی ہے میں نے یہاں سے hastی اور اس کے بعد یہاں پر جانiu یہاں پر لکھا ہے کوئر ہے اور یہاں آگئے یہ ہوگا bind дела اور یہ سپیکر کی ہمارے سپیکر آؤٹ ہمارے پاس یہاں پر ظات وارژا آوٹ میں آتی ہے پھر ہوڑا اور یہاں سے ہم نے نکالا لگانا ہے آپ سکے چلے کا آگئی ہم سکے بڑھائی لگائنا ہے qu הכ تو یہ ہم کاٹ کر یہ تھوڑی بہت ہم آگے سے چھیل کر تو اسی کے اندر سے ایک والیم نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جو ٹون ہے ٹون کا والیم بھی خراب ہے یہ تقریبہ نہیں پوری پی سی بھی خراب ہو چکی ہے کیونکہ جو اس کے پرنٹ ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا ہل رہا ہے یہ دونوں والیم ہزرین جی تو یہ اچھے طریقے سے ورک نہیں کریں گے آگے بھی یہ سارا جگوار لگا ہے سب جمپرز لگیں یہاں پر تو ہم صرف والیم میں چلائیں گے بہلی دوستوں فائلی جو ہے ہم نے اس کی وائر جو ہے والیوں والی وہ لگا دی اس کے ساتھ والیم کو کنیکٹ کیا اس کے ساتھ اور جو بیس ہے وہ اس کا جو ناب ہے وہ اتار دی ہے تو یہ فیلال آن ہے سپیکر تو اسے میں ایک دفعہ آف کرتا ہوں تو اس کے بعد ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والیوں میں نے کس طریقے سے لگایا ہے یہاں پر دو پائنٹس کو ہم نے چھوڑ دیا آپس میں یہاں پر ہم نے گرون کر دی ہے اور آگے والی کی اوپر ہم نے انپوٹ کی ویرز لگا دی ہیں انپوٹس کی وائر یہاں سے آ رہی ہیں جی یہاں سے ہم نے انکو انپوٹ دینی ہے یہاں سے یہ ویرز انپوٹ کیا رہی ہے اور یہ آگے اسے کے ساتھ کنیکٹ ہوا رہی ہے جو اوپر ہے وہ ہم نے اسی ناب سے لینی ہے جی تو اس کا جو ایک والیم تھا وہ خراب تھا جس کی وجہ سے یہ آواز کم یا زیادہ نہیں غیرہی تھی تو یہاں پر جو ہے جی جو اوپر ہے وہ ہم نے لاسٹ پوائنٹ سے لے لینی ہے لیفٹ اور رائٹھ اور گراؤنڈ ہم نے اسی پائنٹ پر لگانی ہے پہلے پائنٹ پر تو ابھی جو ہے یہاں پر یہ اس کا والیوم ہو چکا ہے اور باقی جو ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جو بیس کا تھا وہ میں نے اتار دیا ہے بیس والے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد ٹربل کے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ویسے ہی اچھا ساؤنڈ میر رہا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جہاں سے اس سپیکر کی آؤٹ جاری ہے وہاں پر ہم نے ان چھوٹے سپیکرز کو ان چھوٹے سپیکرز کی دونوں وائرز کنیکٹ کرنی ہی ہم نے آپس میں دیکھا دیتا ہوں جی تو یہ وائر ہے ایک سپیکر کی جو سائیڈ پر چھوٹے سپیکر لگتے ہیں یہ ہم اسی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جو یہ سپیکر والی وائر ہے ووفر کے ساتھ اٹیج ہے تو جو دوسرا سپیکر ہے اس کی وائر یہاں پر ہم اٹیج کر دیتے ہیں تو یہاں پر ایک سراغ کرتے ہیں چھوٹا سا اس لکڑی کے اندر تاکہ جہاں سے ہم یہ وائریں دو گزار سکیں تو جلدی سے سپراغ کر کے اور اس کی کنیکشن کرتے ہیں اس کی فائنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں جی تو یہاں پر ایک چھوٹا سا میں نے ہول کر دی ہے تو اب اس کے اندر سے دونوں وائرز کزار دیتے ہیں جی تو یہاں سے دو جو ہینزی سکرو لگے ہیں اس ہیٹسیں کے جو سرکٹ کو یہاں پر اس نے ہولڈ کیا ہے تو اس کو کھول کے اس کے نیچے سے باہر سے ہم نکال دیں گے جو ایکسٹرنل سپیکر ہیں اس کے تو وہ ہم لگا دیتے ہیں تو جہاں پر میں اس کو کھول لیتا ہوں یہاں پر میں نے اس کی سپرو کھول دیا ہے اور یہ ہمارا سرکٹ الیدہ ہو چکا ہے یہاں سے تو اب جو ہے جی کرنا جا ہے کہ ہم نے جو یہ وائرز ہیں یہ سپیکر کی ہیں جو ایکسٹرنل سپیکر ہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تو ابھی ہم نے اس کی کنیکشن کرنے ہیں یہاں پر یہ سپیکر کے پوائنٹ لگے ہیں جی یہ دو پوائنٹ ہیں تو اسی کی جب ہے جہاں پر میں یہ دنوں پر لگا دیتا ہوں ان وارس کو اپس میں میں نے جوڑ لیا ہے یہ لائن والی پلاس ہیں اور دوسری مائنس تو ان کو سوڈ کر دیتے ہیں یہاں پر جی تو دوستو ہم نے اس کی سپیکرز کی وائل لگا دی ہیں اور ایک جس ہاتھ ہم نے ایک لیڈی کنٹ کر دی ہے جہاں پر یہ اس کی ایک پورٹ بنی تھی جہاں پر اسی کنٹ کیا جاتا تھا تو جہاں پر ایک میں نے لیڈی بلب لگا دی اس کے آگے تو یہ بھی فیلال آن ہے سرکیٹ تو ابھی اس کی انپوٹ دیتے ہیں اس کی پیچھے جی انپوٹ کی جگہ یہاں پر بنی ہے آرڈیو انپوٹ لکھا ہے تو ابھی ہم انپوٹ دے کر آپ کو اسے ٹیسٹ کرواتے ہیں جی وائل لی دوستو فائنل ہی ہماری سپیکر تیار ہو چکے ہیں تو اس کو میں نے یہاں پر بن کر دیا ہے پیچھے سے یہ والیوں والا ہے اور یہ دونوں کو کام کوئی نہیں ہے تو ابھی ہم میں اس کو آن کر کے آپ کو چک کرواتا ہوں اس کی پیچھے میں نے آرکس لیڈ لگا دیئے یہ ہے یہ ہم اپنے موبائل کے اندر لگا دیں گے اور ساتھ میں یہ دونوں اٹیچ ہیں تو اب یہ سیان کرتے ہیں یہاں پر ایک بلو لائٹ آئین آن ہوگی تو اس کا سوچ میں لگا دیتا ہوں جی تو یہ ہے جی سرکٹ اس کا مین سوچ تو بسم اللہ پر پاور دیتے ہیں تو پاور دیتے ہی ہمارا یہاں پر یہ بلو کلزر کے ایڈی آن ہو چکے میں آپ کو دکھانے کوش کر دوں جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو اب ہمیں سے کرتے ہیں جی پلے تو یہ ہے جی موبائل تو اس کے اندر ہم اپنے پین میں سٹار کر دیتے ہیں جہاں پر تو اوپر کریکٹر لکھا چکے تو ہم اپنا نسی ایس کا سانگ پلے کرتے ہیں جی پلے کر دیئے والیوں بڑھاتے ہیں تھوڑا سا موسیقی جی تو دوستو یہاں پر ہمارے سپیکر بہت ہی طریقے سے وارک کر رہے ہیں تو اس میں جو ہم نے کیا ہے کام اس کی کچھ جمپرز تھے کچھ وائرنگ تھی تو یہ خراب تھی تو اسی وجہ سے یہ آن نہیں ہو رہا تھا اور چل گی نہیں رہا تھا تو آج ہم نے اسے ایک جگار لگا کے ٹھیک کیا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اگر لگانا چاہیں تو کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے کیا ہے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسان رہے تو اسے لازمی لائک کر دیں شیئ موسیقی